ایک خبر میں بتاؤں گا کیسے ایک درندے نے چھ سال کی معصوم کو اپنا شکار بنایا اور دوسری خبر میں بتاؤں گا کیسے اسی چھتر میں ڈینگو پیر پسار رہا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے کبیر نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ جیتے اندر کمر پہلی خبر کانپور جنپت کے بلہور تھانہ چھتر کے گزنا گاؤں میں رہنے والی مہیلا گروہر شام کو اپنی چھے ورسیہ معصوم بیٹی کو گمبیر حالت میں تھانے لے کے پہنچتی ہے وہاں پولیس سے اپنی شکایت کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ دو ورش پور اس کے پتی کی موت ہو چکی ہے وہاں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہے گروہر شام اس کی چھے ورسیہ بیٹی گاؤں میں ہی بنے اس کے دوسرے گھر میں بابا کے پاس گئی تھی جب وہاں سے واپس لوٹ رہی تھی تب گاؤں کے وجہ بہادر نے اسے راستے میں پکڑ لیا اور ٹافی دلانے کا لالت دے کر کھیتوں کی طرف لے گیا اور وہاں مو دوا کر اس کے ساتھ دشکرم کیا اس کے چلانے پر اس کے ساتھ مارکیٹ کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مو پر کارڈ بھی لیا اور دشکرم کرنے کے بعد موقع سے فراغ ہو گیا گھٹنا کے بعد اس کی بیٹی روتے ہوئی جب گھر پہنچی اور پرجنوں سے اس پوری گھٹنا کی اس نے جانکاری بتائی پوری جانکاری ہونے کے بعد پولیس نے پیڑید ماسوم کو اپچار کیلئے سیستی بھیجوایا جہاں اس کی طبیعت بگڑنے لگی اس کے بعد اسے ہیلٹ ریفر کر دیا گیا تھانا پرماری عطل کمار سنگھ کے انصار پیڑید ماسوم کی ماں کی تحرید کے آدھار پر مقدمہ پنجی کرت کر لیا گیا ہے اور آریوپی کو تلاش کر کے گرفتار بھی کر لیا گیا ہے آگے کی کاروائی کی جا رہی ہے وہاں دوسری خبر میں بلہور تھانا چھت کے انترگرہت آنے والی بھیٹی حویلی گاؤں میں ایک ڈکت کی موت ہونے کے بعد وہاں چھے ڈینگو پوزٹیو ریپورٹ آنے کے بعد پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا گاؤں میں مریج ہونے کی سوچنا پاکر اپنے ٹیم کے ساتھ گاؤں کا نیرچھن کیا بھیٹی حویلی گاؤں میں پہنچی اپنے ٹیم کے ساتھ گاؤں کا نیرچھن کیا وہاں کچھ گرامیڑوں نے فوگنگ کی سکایت کی کہ گاؤں میں فوگنگ نہیں ہو رہی کراپیا فوگنگ کرائی جائے ریپورٹ کے انصار گاؤں میں سواثتی روحاق کی ٹیم نے دوائیاں باٹی لیکن ملیریا اور ڈینگو کی ٹیسٹ نہیں کرائے اس دوران بھیٹی حویلی گرام پردھان رکی کٹیار سواثت کربی منجش کٹیار لال جی پریوین انجم جوتی آدو وینیتا پٹیل آد لوگ موجود رہے ایسی اور خبروں کو جاننے کے لیے جڑے رہے کبیر نیوج کے ساتھ نمسکار